اسلام علیکم یا علی مدد جس مومن کو جس میرے سنی بھائی کو کہ لگتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے خدا کی قسم لانت ڈال کے جانا حد ہوتی ہے یار آپ نے آئی ڈی کا نام کیا رکھا ہوا ہے میں آئی ڈی شو کرتا ہوں یار اتنی بڑی گستا کی جدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا ان ہاتھوں پہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے آپ کو یقین کبھی نہیں آنا تھا اگر میں ویڈیو ڈاللوڈ کر کے نہ رکھتا میں ویڈیو ٹیچ کر رہا ہوں اگر وہاں پر لگاتا آپ کو بتا ٹک ٹک جیموب کر دیتا ہے ویڈیو چٹ کریں یہ ویڈیو جناب یہ ویڈیو دیکھیں آپ نے سنا یہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے کس کا نام لے رہا ہے کون ہے یہ حرامی جس کا یہ نام لے رہا ہے وہ یزید جس نے آل محمد کو اتنی بری طرح شہید کیا زبا کیا ان کی بہن بیٹیوں کو عصیر کر لیا ان کو قید کر لیا ان کو عذیتیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں دی جس کا ہم کلمہ پڑتے ہیں اب بتاؤ مسلمانوں میں جھوٹا ہوں میں کیا نہیں سچا پیٹتا کہ یار یہ لوگ یہ لوگ اہلِ بیعت علیہ السلام کے قاتل ہیں آج کے دور کے یزید ہیں یہ صحابہ سے پیار نہیں کرتے یہ صحابہ کی آڑ میں چھپے لوگ ہیں صرف صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر صرف صحابہ کرام کا استعمال کرتے ہیں جیسے کچھ شیعہ کچھ شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہلواتے ہیں لیکن علی کو نعوذ بللہ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہ صحابہ کو مانتے ہیں دیکھیں شیعہ وہ ہوتا ہے جو خدا کا منکر نہ ہو اور صحابہ کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جو اہلِ بیعت کا منکر نہ ہو یہ کون سے صحابہ کو ماننے والے آگے آپ لوگ جو یزید کا دفاع کر رہے ہو میرے دوستو میرے مہیو یہ مسلمان نہیں ہیں یہ حرامی ہیں ان کے پہچان کرو میں نے کہا تھا میں پروف دوں گا ابھی اٹھارہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہیں کیسے اٹیچ کروں دل دل یا دختہ ہے اتنی گستاکییں کرتے ہیں یہ لوگ ابھی آپ بات کرتے ہیں میں نے کہا تھا اگر آپ لوگوں کو لگے میں جھوٹ بور رہا ہوں لانے ڈال کے جانا ان سبسکرائب کر کے جانا اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ میں جھوٹا ہوں یا میں سچا ہوں کمیڈر میں بتائیں ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے